متنازے بھارتی فلم کشمیر فائلز کو اکیڈمی ایوارڈز کی ریمائنڈر لسٹ میں شامل کی جانے پر فلم کی ٹیم نے اسے نامزدگی سمجھ کر مبارک بادے دینا اور وصول کرنا شروع کر دیں فلم کے کرداروں میں سے ایک انوپم کھیر بھی بغلے بجاتے ہوئے ٹویٹر پر جشہ مرانے لگے اور مبارک بادے دینے لگے جس پر بحث کا ایک نیا سے سرہ شروع ہو گیا بہرحال ویوک اگنی ہوتری نے ٹویٹر پر تب خاموشی توڑ دی جب بہت سے لوگوں نے ان کی فلم دی کشمیر فائلز کی آسکر نامزدگی کے دعوے پر سوال اٹھا دیے ٹویٹس کی طویل سیریز میں ویوک نے کہا کہ کشمیر فائلز ٹیم کو بدنام کرنے کے لیے ان کے بیانات کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جا رہا ہے بعد میں یہ بات سامنے آئی کہ چار انڈین فلموں کو اکیڈمی آوارڈ میں حصہ لینے کے لیے شارٹ لسٹ کیا گیا ہے کچھ فلموں کو ریمائنڈر لسٹ میں رکھا گیا ہے اور کشمیر فائلز ان میں سے ایک ہے ریمائنڈر وہ لسٹ ہے جس میں موجود فلموں کو اکیڈمی کاراکین دیکھتے ہیں اور ان کی نامزدگی کا اہل ہونے پر غور کر سکتے ہیں لیکن اس لسٹ میں بیشمار فلمیں ہوتی ہیں اور اس میں شامل ہونے کا مطلب آسکر کے لیے نامزدگی ہرگز نہیں ہوتا ناکدین کا کہنا ہے کہ اس فلم میں انڈیا کے زیر انتظام مسلم اکثریتی کشمیر میں جاری تنازے میں مسلمانوں کی جانب دارانہ اور اشتیال انگیز تصویر کشی کی گئی ہے اور فلم کو انتہائی اشتیال انگیز کہا گیا ہے ظاہر ہے فلم ساز اور ان کے حامی اس بات سے اتفاق نہیں کرتے یاد رہے کہ گوہ میں منعقدہ انڈیا کے بینل اقوامی فلمی میلے کی تقریب میں فلم جیوری کے سبرہ اور اسرائیلی فلم ساز نیداؤ لپیڈ نے کشمیر فائلز کو واحیات اور پروپائیگنڈا فلم کرا دیتے ہوئے اسے شرمناک تک کہا تھا ظاہر ہے اس بات پر بھی شدید رد عمل ہوا مگر تمام مخالفت کے باوجود بھی اس فلم کو آسکر کے لیے بھیجنے کی کوشش جاری ہیں اور اب یہ فلم ایک بار پھر بحث کا موضوع ہے یاد رہے کہ کشمیر فائلز جمہ کشمیر کے ہندو پندتوں پر مسلمانوں کی جانب سے کیا جانے والے مبینہ مظالم کی حوالے سے بنائی گئی ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا